امام اعظم ابو حنیف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کوئی شخص کو کلمہ بولے اور اس میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو اور اس نے واضح نہ کیا ہو کہ میری مراد کیا ہے تو صرف احتمال پایا جا رہا ہو تو اس کے ایمان والے احتمال کو ترجیح دی جائے گی کہ ہو سکتا ہے اس کا مفہوم یہ ہو اس کو ضرور کافر کر کے آپ نے مارنا ہے تو یہ جلد بعض مفتی جو ہوتے ہیں بلکہ وہ آج کل اسطلاح چلتی ہے فیس بک کی مفتی اور نابالغ مفتی فتوے کو بھی کم از کم کوئی پختہ عمر آدمی ہو تو وہ فتوہ دینا شروع کرے یہ اتنے اتنے جو ہے فتوہ دینا شروع کر دیتے ہیں پھر ان کے فتوے کی مشین گن ایسے چلتی ہے کہ پھر کسی کو معافی نہیں کرتا یہ بھی غلوب ہے یعنی صحیح فتوے کو بھی قبول نہ کرنا یہ بھی غلوب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بس تم فتوہ دینے پہ تلو اور دیکھو نہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ایک دم فتوہ جڑ دو تو یہ بھی غلوب ہے تو فتوہ یہ شریعت اسلامیہ کا ذابطہ ہے مفتی شریعت نے بٹھائے ہوئے ہیں حضور کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے بعد باقاعدہ صحابہ مسائل بیان کرتے تھے فتوہ دیا کرتے تھے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آپ دیکھئے آپ نے سات آٹھ لوگوں کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ اجازت نے دیتی کہ وہ فتوہ دے اور یہاں کوئی بندہ عرب سے آیا تو وہ جس سے بھی بات کرے نا تو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا دیا جائے ایک انپڑ سے بھی کوئی مسئلہ شریعت کا پوچھ لیں تو وہ بھی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بتا دے گا اور اسی طرح کوئی مرض ہو وہ آج کل وہ کرونا وائرس چل رہا ہے نا تو اس کے اتنے علاج آگے ہیں کہ ابھی تک جو دنیا کے ماہرین بیٹھے ہیں سر جوڑ کے ان کو بھی نہیں پتا جو علاج یہاں موجود ہیں کوئی کہتا ہے پیاز کھاؤ تو ختم ہو جائے کوئی تفلان چیز کھاؤ تو ختم ہو جائے گا تو وہ کوئی بندہ عرب سے آیا یہاں تو وہ واپس جب گیا تو کہا کہ آپ وہاں گئے تھے برے سہیر میں تو وہاں کی لوگوں کے حوال سنا ہو تو اس نے کہا کلو طبیب کلو مفتی سارے کے سارے ڈاکٹر ہیں سارے سارے مفتی ہیں فتوہ بھی ہر بندہ دیتا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نسخہ بھی بتا دیتا ہے میں ایک دن لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ شوگر کی وجہ سے وہ ظاہر یہ ایک ایسا مرض ہے جو ظاہر ضرور ہو جاتا ہے کہیں چائے ہو تو جی یا اس پر چینی نہ ڈالنا یہ چیز نہ دینا تو پتہ چاہ جاتا ہے شوگر میں نے کہا میرے پاس شوگر کے اتنے نسخے آگئے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو جو ہے وہ اس پر کئی جلدوں میں کتاب لکھی جا سکتی ہے تو یہ نہیں ہے یہ اسی کا حق ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ جو فلان ڈاکٹر اس دمانے کا طبیب تھا فرمایا اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں خجوریں دے گا یعنی علاج بھی خود بتایا لیکن فرمایا اس کے پاس جاؤ اللہ اکبر یہ میرے حضور نے راہ عمل دیا اور اگر میرے حضور اس کے پاس نہ بیجتے کسی ڈاکٹر کی دکان ہی نہ چلتی کسی حکیم کا کاروبار ہی نہ چلتا تو تم میڈیکل سٹور سے لے کر دعا ہی نہیں کھا سکتے تمہیں ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جا کے جو ہے وہ لینا پڑے گا تو یہ فتوہ بازی اور فتوہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس غلوب میں آ جاتا ہے کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نکلی نہیں ہے اس کا مفہوم بھی واضح نہیں ہوتا تو اس پر فتوہ دے دیتے ہیں اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ صحیح فتوے کو بھی رد کر دیتے ہیں یعنی وہ کہتا ہے چھوڑو جی یہ فتوہ بازی ہے یہ وہ فتوہ بازی کہہ کے شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا پھر مفتی ہوتا ہے کس لیے ہیں تو مفتی کا تو کام فتوہ لینا ہے جہاں غلطی ہوگی تو وہ بولے گا کہ یہ غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کی جائے افرات و تفرید کے یہ دو راستے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شریعت کو اتنا آسان لے لیا اتنا سہل لے لیا کہ جو مرضی کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں یہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور آیت کیا پڑھتے ہیں لا اکراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے حالانکہ اس کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے جو لوگ لے رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے قرآن کی پوری آیت پڑھیں لا اکراحہ فی الدین قد تبین رشد من الغی کہ حق اور باطل واضح ہو گیا یہ کفر ہے یہ اسلام ہے جب واضح ہو گیا تو کوئی جبر نہیں ہے کوئی اسلام لانا چاہتا ہے تو لے آئے بندوق رکھ کے کسی کے گردن پر یا تلوار رکھ کے نہیں کہا جائے گا کہ تو کلمہ پڑھ ورنہ تجھے کاٹ دوں گا یعنی جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا قد تبین رشد من الغی حق اور باطل کے راستے واضح ہو گئے لیکن اس کا یہ مفہوم لوگوں نے لے لیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے مطلب کیا کہ جو مرضی کرتا پھر ہے میاں جب تم اسلام لے آئے ہو تو پھر اسلام کی پابندیاں تو تمہیں قبول کرنی پڑیں گے تم کسی بھی ملک میں جاتے ہو تو اس کے قوانین کیا تم وہاں فالو نہیں کرتے ہو اگر نہیں کرو گے تو چالان ہوگا یا نہیں ہوگا جب آپ نہیں گئے تھے تو آپ پابند نہیں تھے آپ کسی کالج میں یونیورسٹی میں کسی ادارے میں آپ داخلہ ہی نہیں لیتے تو آپ کو کوئی پوچھے گئے ہی نہیں جب داخلہ لے لیا تو پھر اگر لیٹ آئے تو پھر بھی سرنش ہوگی وقت سے پہلے جلے گئے پھر بھی پکڑ ہوگی اس لیے کہ اب تم داخل ہو جب تم اسلام میں نہیں تھے تو لا اقراحہ فدین لیکن جب تم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھ لیا ہے تو پھر تمہیں نماز بھی پڑھنی ہوگی تمہیں روزے بھی رکھنے ہوں گے اور تمہیں شریعت کے حکام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا